حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت نیاجی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آزم تھے آپ رحمت اللہ علیہ بائیس سفر بارہہ سو تینتیس حجری بروز دو شمبہ اسبع نانوتا زلہ سہارنکور میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام حافظ محمد امین تھا والد صاحب قبلہ نے آپ کا نام امداد حسین اور تاریخی نام زفر احمد رکھا حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دھیلوی نے آپ کو امداد اللہ کا لقب عطا فرمایا آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے ابھی آپ کی عمر مبارک سات سال کی تھی کہ والدہ محترمہ نے انتقال فرمایا اور انہوں نے وقت وفات وسیعت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد امداد اللہ کو کوئی بھی اور کسی وقت ہاتھ نہ لگائے والدہ کی وسیعت پر تعمیل میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا کہ کسی نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف متلق کوئی توجہ نہ دی تائد ربانی آپ کی مربی تھی باوجود سرپرستوں کی ادم توجہ ہی کہ آپ صغر سنی میں کبھی لحو لحب غیر مشعور میں مشعور نہ ہوئے باطنی شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا اسی دوران میں کچھ ایسے مواقع پیش آئے کہ آپ قرآن مجید پورا حفظ نہ کر پائے اور بارہ سو اٹھاون میں سولہ سال کی عمر میں حضرت مولانا مملوک علی نانوتفی کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ رہ کر فارسی اور عربی صرف و نحف کی کتابیں پڑھیں ابھی تکمیل علوم ظاہریہ میسر نہ ہوئی تھی کہ ولولا خدا طلبی دل میں موجزن ہوا اور اٹھارہ سال کی عمر میں حضرت مولانا نصیر الدین حینفی نقشپندی مجددی خلیفہ و مرید حضرت مولانا شاہ محمد آفا قدسرہ رحمت اللہ علیہ سے بیت ہو کر اور چند روز پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اجازت و خرقہ خلافت حاصل کیا اس کے بعد مشکات شریف حسن حسین فقہ اکبر اور مسنوی مولانا روم مختلف اساتذہ کرام سے پڑھی مسنوی شریف کا متعلیہ کرنے کے بعد خاطر اقدس میں حرقت بلیخ ہوئی اور دائی تکمیل سلوک سینہ انور میں موج مارنے لگا انہی دنوں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوں میرے جد امجد حافظ بلاقی نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت نیاجی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا حضرت حاجی صاحب کا بیان ہے کہ خواب سے بیدار ہو کر طبیعت میں ایک عجیب انتشار تھا حیران تھا یارب یہ کون بزرگ ہیں جن کو حضور سرور کائنات نے مجھے سپرد فرمایا ہے اسی طرح کئی سال گزر گئے ایک دن حضرت مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے میرے استرار کو دیکھ کر باکمال شفقت فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو موزا لوہاری یہاں سے قریب ہے وہاں جاؤ اور حضرت میاں جی سے ملاقات کرو میں فوراں ہی سواری کا انتظام کیے بغیر لوہاری روانہ ہو گیا مسافت اگرچہ زیادہ نہ تھی مگر چونکہ پیرل چلنے کی عادت نہ تھی چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور دور ہی سے جمال باکمال حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اور افتاؤں و خیزان حضور میں پہنچ کر قدموں میں گر پڑا حضرت میاں جی نے میرے سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا فرمایا تمہیں اپنے خواب پر کامل وسوق اور یقین ہے حضرت اقدس کی خدمت بابرکت میں رہ کر کچھ عرصہ تکمیل سلوک سلاسل عربائے بالخصوص طریقہ چشتیہ سابریہ کیا خرقہ خلافت و اجازت سے شرف اندوز ہوئے عطا خلافت کے بعد حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو تسخیر یا کیمیاں جس کی رغبت ہو وہی تم کو بخش دوں گا آپ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے دنیا کے واسطے آپ کا دامن نہیں پکڑا میں خدا کو چاہتا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بغلگیر فرما کر دعا دی حضرت میاں جی نے بارہہ سو انسٹھ ہجری میں وصال فرمایا اس کے بعد قلب میں جذب کی کیفیت اور سہرائے نووردی کا شوق پیدا ہوا آبادی ترک کر کے پنجاب کے جنگلات میں چلے گئے وہاں آپ کو سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف اندوز ہونے کا موقع ملا آٹھ آٹھ دس دس روز گزر گئے کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا حالت شدت بھوک میں فاقع کے اسرار و عجائب منکشف ہوئے اس واقعے کو چند ماہ گزرے تھے کہ مراقبے میں حضرت جبریل اور میکائل علیہ السلام دس دیدہ نگاہوں سے متبسم نظر آئے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا دیکھنا بشارت اس عمر کی تھی کہ حق سبحانہو کے فضل و کرم سے علم و ارشاد کی ہدایت کا وافر حصہ عطا ہوگا حضرت جبریل امین از جانب الہی انہی خدمات پر معمور ہیں اور حضرت میکائل کا دیکھنا اس طرف اشارہ تھا کہ حاجات دنیا بفضل تعالیٰ بے تکلف پوری ہوتی رہیں گی چنانچہ ایسے ہی ہوا سولہ سو ساٹھ ہجری میں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ فرماتے تھے کہ تم ہمارے ہاں آؤ آپ اس خواب کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور فوراں مدینہ تیبہ کی طرف چل کھڑے ہوئے پانچ زلحجہ سولہ سو اکسٹھ ہجری کو جہاز سے اتر کر ارکان حج ادا فرمائے مکہ معظمہ میں مولانا شاہ محمد عساق صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ جہاں تک ہو لقمہ حرام اور مشتبہ سے پریس کرنا لقمہ حرام اور مشتبہ سے سراسر نقصان ہی ہے اور مراقبہ علم یعلم بی ان اللہ یرات علیم فرمایا ان کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں تعالیم فرمائیں اور اپنے خاندان کی معمولات کی اجازت دی اس کے بعد مدینہ تیبہ تشریف لے گئے مدینہ تیبہ میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت شاہ خلام مرتضی جنجانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ گل محمد خان صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ سے جو عرصہ تیس سال سے مجاور روزہ اقدس تھے ملاقات فرمائی اور انہوں نے آپ کو درود تنجینہ پڑھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر ممکن ہو ہر روز ایک ہزار مرتبہ ورنہ تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا اور اگر یہ تعداد مذکورہ پڑھنے میں دقت ہو تو اکتالیس بار روزانہ پڑھنا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ روز قیام کے بعد عطائے اجازت ہندوستان تشریف لے آئے اسی سفر میں حضرت زین الدین محمد سے جو حضرت امام ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ کی اولاد امجاد میں سے تھے حسب البحر کی اجازت حاصل ہوئی ایام غدر میں دشمنوں نے آپ پر بغاوت کا الزام لگایا وارنٹ جاری ہو گیا آپ باراہ سندھ ہندوستان سے حجرت فرما گئے مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے ایک ہندوستانی خاتون سے عقد مسنون کر لیا اور چوراسی سال تین مہینے بیس روز کی عمر میں وہیں محبوب حقیقی سے واصل ہو گئے موسیقی